اسلام علیکم میں ہوں عظیم جاہدادولا اسلام علیکم جاہدادولا آج کا ٹوپک اس طرح ہے کہ لوگوں نے یہ سوال کیے میری پسیلی ویڈیوز میں کہ کیا ہمیں اس وقت پلوٹوں میں انمیسمنٹ کرنی چاہیے یا بلاز میں یا پھر جو پروجیٹس کے اندر انمیسمنٹ کرنے چاہیے بہت زیادہ لوگ انمیسمنٹ کر رہے ہیں پروجیٹس کے اندر اس کی ریزن ہے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر پلوٹ لے رہے ہیں تو پلوٹوں کی پرائسی سمجھ نہیں آرہی سٹیبلیٹی نظر نہیں آرہی کوئی بھی پلوٹ آج کریتے ہیں فرزم پل ایک ٹھوڑ کا خرید ہے تو ایک ڈیڑھ مینے کہنے کیونکہ ملک میں انسٹیبلیٹی ہے جبکہ کلیکشن نہیں ہوتے لوگوں کے ملک میں انسٹیبلیٹی نظر آرہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رکھ جائے رکھ جائے رکھ جائے جب بہتر ہوگی تو لے لیں گے اس وجہ سے سیلر زیادہ ہے جب سیلر زیادہ ہوتا ہے تو مارکٹ ہمیشہ اکنومک کا یہ رول ہے کہ ہمیشہ پرائسیز نیچے آتی ہیں تو اس وقت مارکٹ ٹو ہے جو کہ پلوٹ کی چیز لیتے ہیں تو پچانویں اٹھانویں میں ہو جاتی ہے گیڑ مینے کے اندر تو مجھے پوچھ رہیں کیا ہمیں پروپٹی کے اندر ریڈی پلوٹ کے اندر انسمنٹ کرنی چاہیے تو میں بھی یہ رکمنٹ کرتا ہوں اگر تو آپ نے لانگ ٹرم انسمنٹ کرنی ہے آپ چاہرے گے سال کی دو سال یا تین سال کی تو اس بیس ٹائم بیس ٹائم ہے اگر آپ نے سال بعد اس کو بیچنا ہے تو آپ اس کو اچھا پروفٹ چھوڑ کے جائے گا اچھا پروفٹ چھوڑ کے جائے گا کیونکہ جو ایک کروڑ والا پلوٹ چھ مینے چار مینے پہلے مل رہا تھا آج وہ تو آپ کو اسی سے نوے لاکھ میں مل رہا ہے آلڑی ٹونٹی پرسنٹ پائسز نیچے ہیں لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گی دم اوپر آ جائیں گی تو آپ کو اچھا ٹائم ہے یا جس نے اپنا دھر بنانا تو یا فیچر میں آگی دھر بنانا تو اس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے یہ ایسے ایسے ایڈمیسٹرز اوگر اس پاکستانی جو بڑا ویٹ کرتے ہوتیں گے ہمیں چیز اچھی مل جائے ان کے لیے اچھی چیز ہے کہ ابھی اگر آپ بائنگ کریں گے کیونکہ اس بائنگ ٹائم پرائسز بہت نیچے ہیں اور آپ کو اپنی مرزی کے پلوڈ مل جاتا ہے فرم ایک سو پچیسز کے پلوڈ جو آپ کو پچھپن ساٹھ پینسٹر سے کم ملتے ہی نہیں تھے آج آپ کو فورٹیز میں مل جاتے ہیں فورٹیز سے فورٹی فائز میں مل جاتے ہیں ایبن فیپٹی کے اندر بہت اچھ پینسٹر لاکھ پلوڈ سے پچاس میں مل جاتا ہے یہ بہت بہترین آپشن ہیں اس وقت تو اس سے کم چیزیں کیا آئیں گے تو یہ بہترین آپشن ہیں اگر آپ اس کو پھوڑ کرنا ہے اس وقت آپ کو تھرٹی ٹو تھرٹی ایٹ میں بھی پلوڈ مل جاتا ہے پانسو پچیس گلز کا لیکن تھوڑا دور جاگے ایک سو پچیس کے اندر پچیس کے اندر تو وہ بھی بہترین ایک سو پچیس گلز کا یعنی ہر بندے کی رینج میں آگیا ہے تو چھ مینے سال سال پاس اس کا اچھا پروفٹ بھی ہو جائے کیونکہ یہ پرائیس جانی جانی ہے اور تھوڑے سی ملک کیونکہ کراچی کے اندر اس میں بہترین کے اندر بہت زیادہ ڈیویلمنٹ انفرسٹرکٹر چل رہا ہے جیسے جیسے کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے اس طرح جیسے جیسے بڑی بیلڈنگز بنتی جا رہے ہیں پرائیوٹ پروڈیٹس بے سپیڈ سے بن رہے ہیں تو اس کی اب سارے آلوست سوڑڈ ہیں تو ان کے اندر سال کے بعد اس وقت پرائیس ہاتھ نہیں لگے گا یہ حقیقت ہے اسی طرح اگر آپ کسی اور جیسے بھی انویسمنٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو وہاں سے بھی آپ کو کمپیرزن سنگ مل جائے گا اسی طرح اگر دوسرا یہ اسے سوال کرتے ہیں کیا ہم پلوٹوں ملیں یا پھر ہم ریڈی کے اندر جائیں تو ریڈی کے اندر اگر آپ کے پاس بجٹ ہے کیونکہ جو بلہ آپ کو قائد بلہ اکبال بلہ یا ایسے ٹیلی کے بلہ آپ کو دو کروڑ کے مل رہے تھے تو آپ کو ایک کروڑ اسی میں مل رہے ہیں کیونکہ سیلگ زیادہ ہیں ریڈی پاپٹی میں بھی بہت اچھی اپشن ہیں آپ فوراں موو ہونا چاہ رہے ہیں لے کے رینٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں رینٹ کی بہت بہت بماند آ رہی اس وقت بہت زیادہ ریڈی پاپٹی میں پر مانگ رہا ہے تو آپ انویسمنٹ جائے ریڈی پاپٹی میں اس میں پرائیس پرائیسی نیچے نہیں آئی ٹیلی پاپٹی اچھی آئی یہ پرائیسی کچھ کیونکہ سیلگ زیادہ اوڈر وائز بہٹی پرائیسی نیچے نہیں آتی اور یہ حقیقت رہتی اور آگے جائے گی کیونکہ جہاں جہاں باتی ہے وہاں پہ پرائیسی اوپر جارہی ہے رینٹ بھی سستین ہے تو یہ چیزیں اچھی ہیں کہ آپ اگر اٹنی میں جائیں۔ لیکن موسٹ کسٹومر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس میں اتنی بڑی انویسمنٹ اس ریسیکشن کی ٹائم پہ ہے یا مولک میں انسٹیابیلیٹی ہے یا دنیا میں اس ریسیکشن چل رہا تو میں کٹھے پیسے نہیں کی لگانا چاہ رہا میں پیسے اپنے پاس اکنا چاہ رہا ہوں دیکھتے ہوئے تو اس کے بیچ چیز ہے کہ آپ کیا کریں کہ انسٹالمنٹ پہ چیزیں لے لیں جیسے ہمارے پاس کافی پروجیکٹ ہے کمرشل کے اندر ریزیڈنشل کے اندر آپ کو دو بیٹروم تین بیٹروم آپ انسٹالمنٹ پہ لے لیں اور آپ اس کو دو سال بعد جب آپ کا چیز ہوگے تو بن چکے اس وقت پرائسز نہیں پکڑی جائیں گے کیونکہ کنسٹرکشن چیز کنسٹرکٹڈ بیلڈنگ یہ ابھی جو بن رہے ہیں یہ بن چکی ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہے ہیں کیونکہ کمرشل پلوٹ کیونکہ وہ بنتی ہیں چاہے وہ اپارٹمنٹس ہیں چاہے وہ کمرشل ہیں کمرشل پلوٹوں کیمتیں بڑھ رہے ہیں کافی زیادہ اور دوسری کہ مولت میں جیسے انفلیشن بڑھ رہا ہے انفلیشن ہمیشہ پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے اور ابھی بڑھ رہا ہے تو اس وجہ سے کنسٹرکشن کوسٹ بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے تو آپ اگر کنسٹرکٹ بھی پلوٹ لے گے گھر بنائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ کوسٹلی بڑھے گا تو میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں تو آپ ریڈی کی طرف سے لے جائے آپ پودھ نہ بنایا ریڈی مل رہا ہے تو اس سے نہ چلے جائیں فیچر میں آپ اس کو سیل کر کے تو پھر آپ اپنا بنا 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 بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں انسٹالمنٹ پہ لوں تو فوراں لے لیں کیونکہ یہ چیزیں قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور جیسے سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں پلوٹی قیمت بڑھ رہی گی کمرشل کی اور کنسٹالمنٹ قیمت بڑھ رہے گی تو یونٹ پرائسی یعنی ایک اپارٹمنٹ لے رہے ہیں یا ایک کمرشل شوپ لے رہے ہیں یا شو روم لے رہے ہیں تو اس کی قیمتیں بھی بڑھ رہیں گی اور ساتھت بڑھ رہی ہیں جو چیزیں پاہے ہیں ایک سال پہلے ہم کمرشل شو روم جو ہے چالیس ہزار یعنی جنائے چالیس پہ چہزار بیکشتے ہیں ایک لاپ پر سکرپنی پر چلا گیا ہے یا اس سے اوپر چلا گیا کچھ نیچے بھی ہیں جو انڈر کنسٹرکشن ہیں لیکن اگر اس میڈوے میں آجائیں تو جو ہم بیس پچیس ہزار بیکشتے ہیں آپس پر نزار ساٹھ ہزار بھی چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یونٹوں کے اندر پیسے بڑھ رہے ہیں کمرشل پروپٹی کے اندر پیسے بڑھ رہے ہیں اور کمرشل یونٹوں کے اوپر پیسے بڑھ رہے ہیں اس طرح آفیسیز کی بات کریں جناب بھی ہو یا اندر ہو ہم پانچ ہزار پر سکیل فٹ بیکھتے تھے سال پہلے اور لوگوں نے بھٹنگ کیا اور آج وہ دس ہزار بارہ ہزار پر سکیل فٹ بک رہے ہیں اس طرح میڈوے میں آ جائیں تو جو پانچ ہزار میں بک رہے تھے آج وہ دس ہزار سے لے سولہ ہزار پر سکیل فٹ بک رہے ہیں دیپینڈنگ اون دا فلور ان لوکیشن تو یہ چیزیں ہی جنڈوں کے اوپر بڑھ رہے ہیں اسی طرح یہ اگلے سال بھی ایسے ہی ہوگا جو دس ہزار والے پاندرہ بیس ہزار پر سکیل فٹ بکیں گے کیونکہ اس میں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس میں رنٹیڈ زیادہ ہے لوگ زیادہ زیادہ باتی آئے زیادہ زیادہ بزنسیز آ رہے ہیں تو انہوں نے کہیں نے کہیں ہونا ہے تو ریڈی پروپٹی کے اندر آپ کمرشل میں لے لیں یا پھر اپارٹمنٹ میں آ جائیں اپارٹمنٹ ہم بیچنے سے چھے زار پاندر پر سکیل فٹ کے اوپر آج کوئی بھی اپارٹمنٹ آپ کو ساڑھے نوہ زار سے نیچے نہیں مل رہا اور جو اچھی لوکیشن کی ہے وہ بارہ ہزار پر سکیل فٹ مل رہے ہیں دیپینڈنگ آن لوکیشن آپ کو اکتائیں اور فروض اور بلڈر کے نام جو ہمارے پاس ون آف دا گوڈ برینڈز ہیں ہم ان کو مارکٹ کرتے ہیں اور آپ تک وہ چیز ہے جو ٹائم پر ڈلیوری کر رہے ہیں اور کوالٹی کنسٹرکشن کر رہے ہیں اور آپ کو فیچر میں اس کا فائدہ بھی ہوگا تو اس کے اندر آپ کو اپنے انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایزی انسٹالمنٹ بھی ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پلوٹ لے ہیں کہ اگر میں سب کو کہوں گا پلوٹ نہ لیں اگر آپ کے پلوٹ ہیں تو تھوڑی سی پرائیسز نیچے آتی جا رہی ہیں تو آپ پلوٹوں کو ہمارے پاس مرز کی اپشن بھی ہے تو آپ مرز کر کے چیزیں بھی لے سکتے ہیں تو یہ میرا ایک تھوڑا سا تجزیہ تھا آپ اس کے اوپر مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں آپ کی اپنی رائے بھی ہو سکتی ہم اس پر ڈسکیشن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی پلوٹی ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں مرز کرنا چاہوں یا میں انویسمنٹ کرنا چاہوں کسی بھی پروڈیٹ کے اوپر تو پروڈیٹ کے بارے میں آپ سے ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کو اچھی ہمیشہ آپ کو تجویز دی جائے گی اور آپ کو فیچر میں اس کا فائدہ بھی ہوگا اور پلیز دونٹ فرگیر ٹوکال میں پلیز دونٹ فرگیر ٹوکال میں پلیز دونٹ فرگیر ٹوکال میں اللہ حافظ